اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو جو ہے وہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ میں نے بنائی ہے ایڈمیشن پروسیس تھوڑا سا چینج ہوئے ہے تاکہ آپ لوگوں کے زیادہ پریشان نہ ہو اس لیے میں ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل اے آئی او یو انفو پر اپلوڈ کر رہا ہوں آپ پلیس یہ ویڈیو ان تک دیکھو گے اور اپنی کمنٹ میں اگر کوئی بھی آپ کا پروگرم ہوتی ہے تو آپ شیئر کر دو گے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علام اقبال اوپن یونیورسٹری نے جو اپنا پروسیس چینج کیا ہے اس میں پہلے تو پہلے والا پروسیس میں آپ کیا کرتے تھے آپ آن لائن فارم ڈاؤنلوڈ کرتے تھے فارم جو ہے وہ آپ کو لنک میں دکھا دیتا ہوں آپ کو اس کے ذریعے آپ آن لائن ایڈمیشن فارم کریٹ کرتے تھے مگر اب جو ہے وہ جیسے آپ ایڈمیشن فارم کریٹ کر رہے ہو تو آپ کو ایڈ دی اینڈ یو ہے وہ ایک فارم کمپلیٹ ڈاؤنلوڈ نہیں ہوگا جیسے پہلے ڈاؤنلوڈ ہوتا تھا جس میں آپ کورس کورڈ وغیرہ جو تھے وہ آپ بائی ہینڈ لکھتے تھے اب آن لائن کورس کورڈ وغیرہ آپ نے لکھنے ہوں گے اور جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کو اینڈ آف دیس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اے آئی او ایو انفو کو سبکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلر میں سبکرائب لکھا آ رہا ہے تو پلیز سبکرائب کے بٹن پر کلک کرو گے اور بیل کے آئیکن کو پریس کرنا نہیں بھولو گے سبکرائب کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کی چینل کے اندر میں نے ساری انفرمیشن ساری معلومات علامہ کے والوپرن یونیورسٹی سے ریلیٹیڈ شیئر کی ہوئی ہیں چلے میں یہ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور ویڈیو میں جانے کے بعد جیسی آپ ایڈرم فریش سٹوڈنٹ پر کلک کریں گے یا بی ایس کے اوپر پرگرام کے اوپر کلک کریں گے یا کوئی کانٹینیو والا فارم فیل کریں گے اس کو جیسے عام طریقے کار سے آپ فیل کرتے ہو اسی طریقے سے آپ اس کو فیل کرو گے میں آپ کو کانٹینیو والا دکھا دیتا ہوں کہ بی ایڈ کے ایڈمیشن کل سے اوپن ہو جائیں گے سوری تین مارچ سے اوپن ہوں گے جیسے یہ چار مارچ کو ختم ہوں گے چار یا پانچ کو ہی ہوفل یہ کھل جائیں گے ایڈمیشن یہاں پہ اپنا نام رول نمبر فروینس وغیرہ ساری انفرمیشن ڈالنے کے بعد پہلے تو یہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوتا تھا کمپلیٹ فارم اب کمپلیٹ فارم ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا جس چلان ڈاؤن لوڈ ہوگا اور آپ جس ٹم آپ بینک میں جاؤ گے چلان پے کرنے کے لیے تو آپ بینک جو ہے وہ آپ کو چلان کی دونوں کاپیاں واپس کرے گا پہلا پروسیس کیا ہوتا تھا آپ جاتے تھے بینک میں کمپلیٹ پیج لے کر لیک ہوں تو آپ کو وہ بینک جو ہے وہ سٹوڈنٹ کاپی دے دیتا تھا بینک کاپی اور جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کاپی ہے وہ بینک خود رکھتا تھا مگر اب جسے پروسیس چینج ہوئے اس پروسیس کے مطابق بینک جو ہے وہ آپ کو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کی کاپی ریٹرن کرے گا تو آپ تین چیزیں اس کے اوپر لکھنا جو چیز بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے جو چلان ہوگا جو بینک کی جو علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی اور سٹوڈنٹ کاپی آپ کو ریٹرن کریں گے پہلی چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ کیو آر کورڈ جو ہے وہ جو کورڈ اوپر لکھے گا بینک وہ آپ کے سٹوڈنٹ کاپی کے اوپر نہ ہو نویورسٹی کی کاپی ہے اس کے اوپر کورڈ لکھے ہو آئے ٹھیک ہے کمپیوٹر رائز کورڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر لکھ دیتے ہیں وہ لازمی ان سے لکھا ہو یا ان سے کہہ دو کہ اس کو مشین کو کیو آر آر کورڈ کے ذریعے اس کو گزار دیں تو وہ اس کے اوپر کمپیوٹر پرنٹیڈ آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی جو چلان کی بیک سائیڈ وائٹ پیج ہوگا اس کے اوپر آپ نے تین چیزیں لکھنی ہے پہلے بینک کا نام کس بینک میں پھر الائٹ میں کی ہے ایم سی بینج میں ہے فرسٹ ویمن بینک میں کون سے دوسرے نمبر پہ بینک کورڈ آپ نے بینک کا کورڈ لکھنا ہے برانچ کورڈ جو جس کو کہا جاتا ہے برانچ کورڈ وہ آپ لکھ دو گے تیسرے نمبر پہ ڈیٹ لکھو گے اور چوتھے نمبر پہ آپ لکھو گے کہ جتنی آپ نے فیس پہ کی ہے یہ جب تین چیزیں پیچھے لکھے ہوگی تو علامہ کبال اوپن یونیورسٹی جب جیسی چلان ریسیف کرے گی وہ اسی ٹائم یہ ایفرمیشن دیکھ کے آپ کے چلان کو ویریفائی کر دیں گے دوسری اہم چیز آپ نے کوپی بینک کو نہیں دینی بینک جیسی آپ کو کوپی ہوفل بینک آپ کو کوپی ریٹرن کر دے گا ٹھیک ہے بینک خود سے چلان آپ کے اوپن یونیورسٹی نہیں بھیجے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے عام سے لفافہ لے لوگے کوئی بھی آپ کو مارکیٹ سے لفافہ مل جائے گا یا پھر آپ کو جو ہے وہ پوسٹ آفیس والوں سے بھی مل جائے گا لیکن اس میں آپ کو بیس سوٹ پہ کرتے ہوگا باہر سے اگر آپ سے عام سے لفافہ لے لوگے تو پانچ پہ میں بھی مشکل سے مل جائے گا جیسے آپ نے لفافہ لینا ہے اس لفافے کی ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک لکھنے کے بعد آپ ایڈریس لکھو گے اس کو ابھی سے آپ نوٹ کر لو ڈریکٹر آف ایڈمیشن ایڈمیشن فرم سیکشن علامہ گوالوپنج یونیورسٹی بلوک نمبر چار ایچ ایٹ اسلام آباد ٹھیک ہے اس کو نوٹ کر لو یہ آپ کو ایڈ دی انڈ اکثر نہیں بھی محصول ہو سکتا بھونڈنے میں مشکل ہوگی ٹھیک ہے تو ڈریکٹر آف ایڈمیشن جو ہے یہ اس کے بعد اوپر آپ بریکٹ میں لکھ دو گے آپ کا اگر بی ایڈ ہے اگر ایڈ ہے یا جو بھی ہے وہ اپنے بریکٹ میں اوپر لکھ دینا ہے اس کے ایڈریس اور اس میں اپنا ایڈریس لکھو گے پھر کسی بھی پوسٹ آفیس سے لے جاؤ گے اور ان سے یہ کہو گے کہ آپ کا جو ہے وہ اس میں آپ کی پیسے بچانے والی میں بات کرنے لگاؤں آپ نے انہیں کہنا ہے کہ سر میری جو ہے فیس علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی نے پی کر دی ہے پہلے سے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہے جنہوں نے آپ کی جو یہ جو پوریئر کی فیس ہے وہ پوسٹ آفیس کو پہلے سے ہی پی کر دی ہوگی تو آپ کو فیس دوبارہ سے اگین پوسٹ آفیس کو کوئی ریجسٹری کی پیسے نہیں دینے پڑیں گے آپ جسٹ ان کو لفافہ دوگے وہ آپ کو ریجسٹری کر دیں گے ریجسٹری کی ریسید دے دیں گے اور انہیں مزید کوئی پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر میری جو اگلی ویڈیو ہوگی آپ نے ہوفول آپ کے ستر اوپر میں نے جو کوئیئر کے تھے وہ بچوا دی ہیں اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس چلان کی ایک تصویر اپنے پاس رکھ لوگے ٹھیک ہے اور آپ کو جو چلان ہے وہ ویریفائ ہو جائے گا دوسری جو ویڈیو ہے میری وہ یہ ہے کہ آپ اپنے چلان کو کس طریقے سے ٹریک کر سکتے ہو کہ آپ کا چلان یونیورسٹی کو پہنچا ہے یا نہیں پہنچا تو اگلی ویڈیو تک آپ انتظار کرو گے اور میرے چینل کے نیچے ریڈ گلر میں سبکرائب لکھا ہوا رہے اس کو پریس کر دو گے اس ساتھ بیل کے آئیکن کو پریس کر دو گے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیو مل سکیں تینکیو سو مچ ویڈیو دیکھنے کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ضرور میرے ساتھ شیئر کرنا اللہ حافظ